کیا وجہ ہے کہ شاہد خاکان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اس گناہ کا حصہ نہیں بن رہا ان الیکشنز کو انہوں نے ایک طرح سے گناہ قرار دے دیا اس کی کیا وجہ ہے بہت شکریہ حضرت صاحب دیکھیں شاہد خاکان عباسی صاحب کے حوالے سے تو ان کا اگر تجزیہ کے حوالے سے ہم اس کا انیلائز کریں تو ایک تو فیکٹ ہے کہ مسلمنگ نون سے ان کی نرازگی ہو چکی ہے اور اب ملنا ملانا بھی نہیں ہے نا وہ الیکشن لڑے ہیں تو اگر وہ ایک سرکل سے ہی باہر ہیں تو ان کا جو اعتراض ہے یا خدشات ہیں اس کے اوپر ویسے ہی جو ہے تھوڑے سے مجھے بھی اعتراض ہوگا کہ آپ چونکہ سرکل کے اندر ہی نہیں ہے آپ اس پروسس میں آئی نہیں رہے تو پھر آپ باہر سے بیٹھ کے اس کو برا کس طرح کہہ رہے ہیں لیکن having said that yes یہاں پہ بے قائدگیاں ہیں اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے جعوید حاشپی صاحب کے ساتھ آج جو کچھ ہوا کہ وہاں پہ ان کے نواسے کو انہوں نے کہا کہ جو اٹھا کے لی جائے گیا ان کے دماد کو ریسٹ کیا گیا اور یہ لوگوں کے پکڑ دکڑ کا سلسلہ تو جاری ہے تو الیکشن کا جو پروسس ہے ہاں اس کے اوپر انگیاں اٹھ رہی ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں تینوں بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ آج بھی اس ریس کے اندر موجود ہیں اور یہ نہیں ہے کہ انہوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا ہے یا وہ کیمپیننگ نہیں کر رہے میں لاہور شہر کے اندر بیٹھا ہوں لاہور میں پاکستان طریقے انصاف پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ تینوں جو ہیں بڑی جم کے یہاں پہ کیمپیننگ کر رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب نے بھی وہاں سے آکے یہاں پہ ایک بہت بڑا جلسہ کیا ہے سلمان اکرم راجہ لطیف خوصہ ہاں ان کے ریزیویشن ضرور ہیں لیکن اپنے آپ کو اس پروسس کا انہوں نے ابھی تک حصہ بنا کر رکھا گیا آزاد بڑی تعداد میں الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں اب بڑے بڑے جو سیاسی رہنماں ہیں سیاسی جماعتیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کے ہم حکومت بنا لیں گے اگر ان سیاسی جماعتوں نے آزاد لوگوں کو اس ساتھ ملا کے حکومت بنانی ہے تو یہ تو اعتراف نہیں ہے کہ جناب ہم اس قابل نہیں ہے کہ ہم اکثریت حاصل کر سکیں تو ابھی بھی اہمیت جو ہے وہ آزاد امیدواروں کی ہے دیکھیں اتھر صاحب اس کے اس معاملے کو دیکھتے ہیں کہ نا دو اینگلز ہیں ایک تو ہے مورالی مورالی اور ایتھکلی کہ جب آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ آزاد امیدوار اگر وہ پاکستان طریقہ انصاف والے آزاد امیدوار ہیں دوسرے نہیں ہیں تو کیا ان کو لینا بھی چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے اور کیا ان لوگوں کو ایکشلی فلور کروسنگ کر کے اب اس کو پتہ نہیں فلور کروسنگ کا لفظ میں استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں کہ کیا ان کو ان جماعتوں کو جوائن کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے ہاں بلکل نہیں کرنا چاہیے ایتھکلی مورالی یہ غلط ہے یہ ڈیموکراتک نورمز کے خلاف یہ چیز ہے آپ نے کل کے اپنے ہلکے کے لوگوں کو آپ نے یہ بتایا ہوگا کہ آپ پاکستان طریقہ انصاف کے جو ہے امیدوار ہیں وہ آپ کو پاکستان طریقہ انصاف کو امیدوار سمجھ کے ووٹیں بعد میں پتہ لگیا آپ پاکستان پیپلز پارٹی ہے نون لکھ کے ساتھ مل گئے ہیں تو دیٹ وڈ بی انفیر اگر پاکستان طریقہ انصاف خود یہ نہیں انانس کہ جناب ہمارا لائنس جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے یا کسی اور انتماعات سے ہو گیا ہے تو آپ لوگ سارے جو ہیں وہ اس طرف شفت ہو جائیں وہ تو اور بات ہے دوسری بات آتی ہے قانونی قانونی طور پہ میں خود پاکستان طریقہ انصاف سے جڑے لائنس سے میری جو باتچیت ہوئی ہے بلکہ کل ان کے ایک رینومہ میرے ہی پروگرام میں آئے ہوئے تھا اور انہوں نے یہ کہا کہ قانونی طور پہ ہمارے لئے ان کو روکنا بہت مشکل ہے کہ تین دن کے اندر اندر اگر انہوں نے ان کیسی پارٹی کو جوائن کر لیا تو کر لیا ہماری جماعت اگر قومی سیمبلی کے در موجود ہی نہیں ہے اگر بلہ اس سیمبل یا اس جماعت پاکستان طریقہ انصاف قومی سیمبلی میں موجود ہی نہیں ہے تو آپ ان کو کس طرح باؤنڈ کر سکتے ہیں کہ یہ پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ کی رہیں تو قانونی طور پہ تو روکنا بہت مشکل ہے ہاں مورلی اور ایتھکلی جو ہے وہ ان کو نہیں کرنا چاہیے لیکن پھر دوبارہ وہی بات ہے کہ یہ پاکستان کی پولیٹکس ہے یہاں پہ مورلز اور ایتھکس کا یہاں پہ کون لحاظ کرتے ہیں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس یا ان کے جو جن کینڈیڈیٹس کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں ایک سیمبل تو ان کے پاس ہے نہیں ہے ان کو ووٹ ڈالیں گے وہ ووٹ زائع ہوگا یا ابھی بھی اس ووٹ کے ذریعے کوئی نہ کوئی وہ پریشر ڈال سکتے ہیں نظام کے اوپر میرے بڑے سویر تحفظات ہیں ایسی کسی سوچ سے کہ جناب وہ لوگ آزاد ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ اس الیکشن میں نہیں ہے پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ چکے اسیمبلی کے اندر نہیں ہے تو اس کے بعد جائیں جاں مرزی یہ لوگ جاتے ہیں یہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا گوچی گاہ ہیں تو گوچی گاہ ہیں تو جتے مرزی چلی جائے جیڑا مرزی جو ہے وہ نکیل ڈال لے اس کی نتھ ڈال دے اور نتھ ڈال کے اس کو جہاں بھی جو ہے وہ اٹھا کے لے جائے بات اس کی ہے کہ ہماری جو صحافت ہے وہ ہمیشہ اس کام کے لیے جسدجو اس کی ہونی چاہیے کہ ان مارلز اور کوڈ آف ایتکس کے اوپر جو ہے ہمیں ہائیلائٹ کرنا ایسا نہیں ہے کہ آج اگر جب یہ الیکشن ہوں گے آٹھ فروری کو تو پاکستان طریقہ انصاف کی کینڈریٹس کی کوئی لسٹ نہیں ہے وہ دن رات کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو اویر کرنے کے لیے جانتے ہیں سب جانتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی نہیں جانتا سب جانتے ہیں پورے پاکستان میں پاکستان طریقہ انصاف کا کینڈریٹ جہاں بھی کھڑا ہو رہا ہے جس حلقے میں بھی کھڑا ہو رہا ہے we very well know کہ وہ کون سا کینڈریٹ ہے لیکن اگر کوئی نہ دیکھنا چاہے اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں نہیں یہ تو کوئی تھا ہی نہیں یہ تو آزاد ہی ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ کیوں آزاد ہے ہم جانتے ہیں کہ اگر اس کو ووٹ ملے گا تو بلے کا نشان نہیں ہے تو عمران خان کے نام کے اوپر اس کو ووٹ ملنا ہے ہم جانتے ہیں اس بات کو لیکن پھر بھی ہم چونکہ سسٹم کرپٹ ہو رہا ہے اور سسٹم کی کرپشن ہمیں پسند آ رہی ہے کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اچھا جی ٹھیک ہے ایک پسندیدہ جماعت جو ہے وہ اس بہانے اگر آ جاتی ہے حکمران بن جاتی ہے حاکم بن جاتی ہے تو ٹھیک ہے جو رول اگر فلاوت ہوتا ہے تو ہوتا رہے اسی طرح جب نواز شریف صاحب نے ٹکٹوں کے اوپر سائن کیے تھے اور اس وقت جب یہ ایک فیصلہ آیا تھا کہ نہیں جناب آپ کے سگنیچر نہیں چل سکتے آپ کے سارے لوگ جو ہیں ازاد ہو گئے تو اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ یہ غلط ہے یہ زیادتی ہے اب اس مرتبہ پاکستان طریقہ انصاف کی فرانکٹی سپیکنگ بلے کا نشان جانے میں میرا آج بھی یہ ماننا ہے کہ ان میں ان کی اپنی بے وکوفیاں بھی ہیں صرف یہ نہیں کہ آپ اس کو ایک بہت بڑی کوئی سازش کرانے دیں کہ اپنی بے وکوفیاں بھی ہیں لیکن یہ کہہ دینا کہ نہیں جی یہ بندہ جو ہے اس کا تو پی ٹی آ سے کوئی تعلقی کوئی نہیں ہے تو یہ تو پیال لے کے نشان پر یا بینکن کے نشان کے اوپر الیکشن لڑا تو اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایتکلی مورلی باؤنڈ نہیں ہے کہ یہ پی ٹی آ کے ساتھ رہے میرا خیال میں یہ نائنصاف ہے کیا پیپلز پارٹی دوبارہ گراؤنڈ گین کر سکے گی پنجاب کے اندر میرے خیال میں میں اس حد تک تو میں حسن بھائی کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ اگر انٹی نواز بوٹ ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ ایک سیکنڈ چوائس کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں کہ وہ عمران خانس کو ریپلیس کر دیں یا پاکستان تیریکین صاحب کو ریپلیس کر دیں اگر آپ نے وہ ایک امورل یا ان ایتھکل قسم کے ٹاکٹکس کے ساتھ جو ہے ان کے کینڈیڈیٹس کو اپنی طرف مائل کر کے تو آپ یہ شو کریں جی پیپلز پارٹی پنجاب میں گز گئی ہے وہ ایک اور بات ہے میں اس اس ڈیویٹ میں نہیں جانا چاہتا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایک سیکنڈ چوائس کے طور پر پی ٹی آ کے ووٹر کو جو ہے ایک سپٹیبل ہوگا ایک بات لیکن دوسری بات یہ میں جس بات کے اوپر مسکر آ رہا تھا میرا اس کے اوپر تھوڑا سا اختلاف ہے کہ جی پاکستان طریقہ انصاف جو ہے نا وہ کوپرٹ کلچر کا صرف حصہ ہے میں نہیں سمجھتا پاکستان طریقہ انصاف پنجاب کے اندر میں لاہور شہر کے اندر ہی رہ رہا ہوں اور انیس سو پچاسی سے لے کر آج تک سارے الیکشنز جو ہیں وہ دیکھیں بچے کے طور پر بھی جوان کے طور پر بھی اور اب تو شاید بوڑے ہونے لگیں لیکن میرا خیال میں پاکستان طریقہ انصاف اکروس دو بورڈ چاہے وہ کوپرٹ کلچر ہو بزنس کلاس ہو ورکنگ کلاس ہو سیلری کلاس ہو یا لور میڈل کلاس ہو میرا خیال میں پاکستان طریقہ انصاف کا ووٹ بینک جو ہے ہر طبقے کے اندر موجود ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ نون لیگ کا جو ووٹ بینک ہے وہ واقعی یہ فیکٹ ہے کہ بزنس بزنس طبقے میں کاروباری طبقے کے اندر ہمیشہ سے کافی بڑا رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کتنا سکویز ہوا ہے پاکستان مسلمی نواز نے میں نہیں سمجھتا کہ باقی جو دوسرے سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں لیٹس سٹوڈنٹس ہو گئے آپ جیسے سٹوڈنٹس کے اندر مجھے مجورٹی جو ہے آپ نے کارپرٹ کلاس کی بات کی سٹوڈنٹس کے بارے میں بات کیجئے کیونکہ لیڈرز جو ہیں وہ ڈسکنیکٹڈ ہیں ان لوگوں کے ساتھ وہ ینگسٹس کو فیس کرنے سے انکاری ہیں تو میرا خیال میں پی ٹی آج جو ہے اکراس تر بورڈ ہے ہاں البتہ یہ ضرور فیکٹ ہے کہ آٹھ فروری کو کتنے لوگ نکلتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے کی بورڈ واریر ہونا ٹوٹر پہ ٹائپ کر لینا ٹرنڈ چلا لینا وہ اور چیز ہے لیکن گوئنگ تو پولنگ سٹیشن لائن میں کھڑے ہونا اور شکر ہے ابھی تو موسم بہتر ہے ورنہ اگر گرمیوں میں ہو جاتا تو اور بھی مشکل ہو جانی تھی لیکن اب موسم بہتر ہے تو اللہ کرے یہ جائیں بھی جا کے ووٹ ڈالیں